ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں سانہ اور آج میں آپ کے ساتھ سویا بین کی ایک ایسی سبجی کی ریسے بھی شیئر کر رہی ہوں جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور جھوٹ پٹ سے آپ اسے پریشو کوکر بنا سکتے ہیں بہت ہی مجھے کی سبجی بنتی ہے آپ اسے روٹی پراتے کے ساتھ یا پھر آپ اسے رائس کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں تو چلی اسے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک پریشو کوکر لیا ہے اس میں ڈالوں گی میں ایک سرپنگ سپون اوائل اوائل کو کر لیں گے اچھی طریقے سے گرم میں نے یہاں پہ مسترڈ اوائل لیا ہے آپ کوئی بھی کوکنگ اوائل لے سکتے ہیں مسترڈ اوائل لے رہے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے پہلے گرم کر لیں گے جب اس میں دھوہا اٹھنے لگے گا یہاں پہ کچھ ثابت گرم اسالے لیا ہے جس میں میں نے چار پانس کالی مرش کے دانے لیا ہے ایک چھوٹی چمس جیرہ لیا ہے ایک ہری لائچی دو تیز پات کے پتے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر جیسے ہی اوائل گرم ہو جائے گا تو کچھ سیکنڈز کے لئے اس کو پکنے دیں گے جیسے ان کا فلیور اچھی طریقے سے اوائل میکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اس کو ہمیں براؤن کر لینا ہے ہلکا سا براؤن ہو جائے پیاز جتنا اس کو پکا لیں گے پیاز براؤن ہو گیا ہے اس میں ڈالیں گے ادرک لیسون کا پیسٹ ایک چھوٹی چمس بھر کے اس ادرک لیسون کے پیسٹ کو بھی ہم ایک دو ملٹ کے لئے اچھی طریقے سے بھون لیں گے جس سے اس کے کچھے پن کی محک شلی جائے ادرک لیسون کو ایک سے دو ملٹ بھوننے کے بعد اس میں سویا بین کی بڑی ایڈ کریں گے جس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا گرم پانی میں اس کو میں نے دس مٹ کے لئے بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد doctr계 پانی میں اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے اور اس کا پانی سارا نچوڑ دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے یہ میں نے ایک کپ بڑی لی تھی اس کے بعد اس میں ٹائٹوں本ہ자기 کریں گے ائس کے بعد مطر مطر آدھا کپ ہے ایک گازل لی ہے جس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اب ان ساری سبجیوں کو ہم ایک ساتھ اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو ہم نے سویب ان کی بڑی لی ہے یہ بھی اچھی طریقے سے فرائی ہونی چاہیے اور سبجیاں بھی ہماری اچھی سفرائی ہو جائیں گے تو ان کو ہمیں دو سے تین ملٹ اسی طریقے سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے یہ سبجی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے بہت ہی جھٹ پٹ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سبجی ساری ہماری اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے ہم اس میں ایک بڑی سائز کا ٹاماتر ایڈ کر لیں گے سلائس میں کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے سلائس میں میں نے کٹ لیا ہے ٹاماتر کو بھی ہمیں بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جب تک یہ اہلکے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے سبجیوں کے ساتھ چلاتے ہوئے ٹاماتر کو بھی بھون لیں گے ان سبجیوں کو آپ کو پہلے اچھی طریقے سے بھوننا ہے تب ہی اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اگر ایسے ہی آپ اس میں مسالے ڈال دیں گے تو اس میں اتنا چا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں سبجیاں ہماری ساری اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہیں اس کے اندر مسالے ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ کشمیری لال میرچ آدھا چھوٹی چمچ تیکھی والی لال میرچ 140 سپون ہالدی پاورڈر آدھا چھوٹی چمچ بھونے ہوئے جیرے کا پاورڈر دو چھوٹے چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھا چھوٹے چمچ گرم مسالہ پاورڈر ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اچھی طریقے سے ان سبجیوں کے ساتھ بھون لیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے جس سے کی مسالوں کا فلیور سویا بین کی بڑی سے لے کے سبجیوں تک اچھی طریقے سے آجائیں بس ان کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے آپ کو ایک سی دو میٹ بھوننا ہے مسالوں کے ساتھ ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیں میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی چمچ بھر کے نمک ڈال دیا ہے اور آپ اس کو چلا لیں گے اچھی طریقے سے تو بس سبجیوں دیکھیں ہماری اچھی طریقے سے فرائی ہو گئی ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے سبجیوں کو پکانا ہے تو ہم اسے ہلکی سے سوروے والی سبجی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں تو ملکل تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون پانی اس میں ایڈ کر لیں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم اسے چلائیں گے اور چلا کر جتنے بھی مسالے نیچے چپکے ہوئے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے اور اچھی طریقے سے سبجیوں کے اوپر مسالے لپٹ جائیں گے تو یہاں پہ ان کو ایک منٹ اور پکا لینا ہے اسی طریقے سے چلاتے ہوئے تو بس یہاں پہ سبجی ہماری سارے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہیں مسالوں میں کوٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اس کو پکانے کے لیے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے ساب سے یہاں پہ پانی ایڈ کر لیں میں یہاں پہ ایک کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اس میں مجھے یہ بہت زیادہ گریوی والی نہیں بنانی ہے اور بہت زیادہ سوکھی بھی نہیں بنانی ہے تو ہلکی سے گریوی والی سبجی رکھوں گی تو اتنی گریوی اس کے اندر ہونی چاہیے اس لئے میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال رہی ہوں کیونکہ سبجی کو پکتے ہوئے تھوڑا پانی جل بھی جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ کے قریب پانی اس میں ڈال لیا ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے ساب سے ڈال لیں ہم پریشور کو کر کر کڑکن بند کریں گے اور میڈیم ہائی فلیم پہ دو بسل لگا کر اس کو فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد سارا پریشور ریلیز ہونے کے بعد ہم اس کو اپن کر لیں گے تو یہاں پر ہماری اس سبجی دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور بس اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہلکی سو چوروے والی ہماری سبجی بن کے ریڈی ہے آپ اسے ٹوٹی پراتے پوری کے ساتھ سب کریں اور اگر آپ اسے ڈرائے رکھنا چاہتے ہیں تو میڈیم ہائی فلیم کر کے اس کا جو پانی ہے چوربہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیں تو یہ آپ کی ڈرائے سبجی بن جائے گی بہت ہی مزید کی سبجی بنتی ہے اس طریقے سے آپ ایک بار ضرور ڈرائے کریں ویڈیو ہشی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں and thanks for watching this video